نمسکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ابناش ہے شورلنکا کرکٹ ٹیم کو بڑا جھٹکہ لگا ہے ون ڈے سریج سے پہلے خبر آئی ہے کہ ٹیم کے دو سٹار کھلاڑی باہر ہو گئے ہیں چوٹ کی وجہ سے کسل پڑے رات تو پہلے ہی باہر ہو گئے تھے لیکن اب بینورا فرنانڈو کا بھی نمبر آ گیا وہ بھی چوٹیل ہو گئے ہیں بائی ہاتھ کے اس تیج گندباز کو اب آگامی سریج میں فینس کھیلتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے شورلنکا کرکٹ نے شکربار کو یہ جانکاری دی اسلسی یعنی کی شورلنکا کرکٹ بورڈ نے کہا کی پرے رہ کے داہینے کندے میں چوٹ ہے اور ٹریننگ کے دوران فرنانڈو کے بائی ٹکھنے میں موچ آ گئی ہے نیروشن ڈکویلا کو انگلینڈ میں بائیو بابل توڑنے کے بعد نلمبیت کیے جانے کے بعد تیس ورشیہ کسل پرے رہا ٹیم وکیٹ کیپنگ کے لیے پرول دعویدار تھے کسل پرے رہا شورلنکا کے انوبھاوی والے باجوں میں سے تھے حالانکہ ٹیم تو کمجور ہیں ہی بابجود اس کے اس کھلاڑی میں بڑی پاریک کھننے کا مادہ تو تھا ہی گوھر ہو کسل پرے رہا انگلینڈ میں شورلنکا ہے ٹیم کے کپتان بھی تھے لیکن کھلاڑیوں اور کرکٹ بورڈ کے بیچ سینٹرل کونٹریکٹ کو لے کر ویواد کے بعد سے داسون شنکا کو ان کی جگہ پر کپتان بنایا گیا آپ کو بتا دے شورلنکا اور بھارت کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سریج 18 جولائی سے شروع ہو رہی ہے اس کے بعد دونوں ٹیموں کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹونٹے سریج بھی کھیلی جائے گی یہ تین ٹی ٹونٹی میچ پچیس ستائیس اور انتیس جولائی کو کھیلے جائیں گے جبکہ ونڈے اب اٹھارہ بیس اور تائیس جولائی کو کھیلے جائیں گے حالانکہ اس سے پہلے شنکا کے ساتھ بھارت کی سریج 13 جولائی سے شروع ہونی تھی لیکن انگلینڈ دورے سے لوٹنے پر شنکا ٹیم کے سپورٹ سٹاف میں کورونا کا معاملہ سامنے آیا تھا اور پوری ٹیم کو کورنٹین کرنا پڑا تھا حالانکہ سبھی کھلاڑیوں کی ریپورٹ نیگٹیو آئی اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ونڈیا کے ساتھ